ہیلو فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لیس کو کس طریقے سے لگا سکتے ہیں آپ یہ لیس پلازو میں لگا سکتے ہیں سلیو میں لگا سکتے ہیں چاک پر آپ اس لیس کو لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے انویزیبل لگائیں گے اسے ہم اور اسے لگانا بھی بہت ایزی ہے اب چلیئے شروع کرتے ہیں اس کو لگانا اس کو لگانے کے لیے ہم جس پر بھی ہم لگائیں گے آپ نے اس کا رائٹ سائیڈ رکھنا ہے کپڑے کا رائٹ سائیڈ اور لیس کو بھی ہم دیکھ لیں گے کون سا اُلٹا ہے اور کون سائز کا سیدھا سائیڈ ہے یہاں پر یہ اس کا سیدھا سائیڈ ہے اور کپڑے کا بھی سیدھا سائیڈ ہے سیدھے سائیڈ پر آپ نے لیس کو رکھنا ہے سیدھا کر کر ہی یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ اس کو رکھیں گے اب یہاں پر تھوڑا سا لیس کو ہم اوپر کر کر رکھیں گے اور یہاں پر ہم اس میں مارجن لے لیں گے جتنا آپ مارجن رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا سائز بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لئے اب چلیے اسے سلتے ہیں کیسے سلیں گے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے لیس کو رکھ دیا سیدھے پر سیدھا کپڑا سیدھا لیس بھی سیدھا اور اب آپ نے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے ہاف انچ کے قریب یہاں پر فولڈ کیا ہے فولڈ کرتے ہوئے آپ نے لیس کے اوپر آپ نے کپڑے کو فولڈ کر کر ایسے رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اب آپ نے لیس کو بھی نہیں کھچنا اور نا ہی آپ نے کپڑے کو کھچنا ہے نورمل ہی جیسے آپ سلائی لگاتے ہیں آپ اسے فولڈ کرتے جائیں گے اور آپ اس پر سلائی لگا لیں گے تو یہاں پر سلائی ہماری یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اندر کی سائیڈ میں یہ دیکھئے اندر کی سائیڈ اسے ہم فولڈ کریں گے اور اسے ہم سیدھا کر لیں گے اب لیس بھی ہماری سیدھی ہو گئی اور کپڑا بھی ہمارا سیدھا ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ سلائے لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ہاف انچ کرتے ہوئے آپ اس پر سلائے لگا سکتے ہیں یا پھر اندر کی سائیڈ آپ اس میں ترپائے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر سلائے میں یہاں پر لگا رہی ہوں ایک پرکیس لائے لگاتے ہوئے اسے میں کمپلیٹ کروں گی اس طریقے سے آپ آسانی سے اس لیس کو فرنس لگا سکتے ہیں اسے لگانا تو ایزی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت سندر دکھائی دیتی ہے یہ دیکھئے فرنس اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دھنیواز